صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ وہ سابق وزیر آزم عمران خان کی گرفتاری اور زیادہ کوپ کرنے سے پیدا خونے والی ملک کی صورتحال پر شدید پریشان ہے انسانی جانوں کا زیادہ دل دہلا دینے والا اور بائی سے تشویش ہے مزید جانتے ہیں انیوز کنواندے ریحان شیخ سے ریحان بتائیے گا صدر مملکت نے مزید کیا کہا ہے جو بالکل دیکھئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علی نے موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر ان کا ایک جو بیان سامنے آیا ہے اس میں صدر مملکت نے کہنا ہے کہ میں صابق وزیر آزم عمران خان کی گرفتاری سے پیدا ہونے والی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر شدید پریشان ہوں اور انسانی جانوں کا زیادہ جو ہے وہ افسوس ناک اور انتہائی قابل مزمت ہے صاحب میں نے یہ کہا کہ اتجاد پاکستان کے ہر شہری کا آئینی حق ہے لیکن اسے ہمیشہ قانون کے دہرے میں رہنا چاہیے کچھ شرط پسندوں نے جس طرح سرکاری ملاق بالخصوص کو جی مارتوں کو نقصان پہنچایا ہے وہ قابل مزمت ہے اور ہمیں جبر اور گرفتاریوں کے بجائے دوبارہ سوچنا چاہیے اور سیاسی حل تلاش کرنا چاہیے اور دکٹر عارف علوی کا مزید یہ کہنا تھا میں نے سیاسی اور اشکری قیادت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ حالات بہتر ہوں گے اور اس کے آخر میں جو دکٹر عارف علوی نے ایک اپیل بھی کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ملک کے تمام شہدیوں سے پور احمد آئینے کی پور اپیل بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے ریحان شیخ چونکہ صدر صاحب کا جو بیان سامنے آیا اس کے مطابق انہوں نے جو سیاسی قیادت ہے اس کو بھی اس حوالے سے آگاہ کر دیا ایک تو ان کی جانب سے کیا جواب آیا اور پھر خاص طور پر جو سیاسی اور اسکری قیادت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا اس پر کیا جواب آیا وہاں سے دیکھئے ابھی تو یہ ڈاکٹر عارف علوی جو صدر مملک کہتے ہیں ان کا یہ بیان ابھی یہ چند منٹ پہلے ہی آیا ہے ظاہر سے بات ہے ابھی یہ جب میڈیا کے ترو اور ٹی وی چینلز کے ذریعے جب یہ چلے گا تو اس کے بعد سیاسی قیادت اور دوسرے اداروں کے جراد جانب سے ریکشن آئے گا کیونکہ یہ بیان ابھی جاری ہوا صدر عارف علوی کے بیان کے حوال سے ریحان شیخ آپ نے ہمیں آگا کیا بہت شکریہ آپ کا